پارٹیٹ میں ہم دیکھتے ہیں جاؤ کو فیچر والا مسٹر وے کا کال آتا ہے جاؤ بہت سارے کوئشن پوچھتی ہے مسٹر وے سے اور کہتی ہے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ مسٹر وے ہی یعنی تم ہی میرے باس ہو اور تم ہی میرے بچوان کے دوست بھی ہو تم نے مجھے جھوٹ کیوں بولا سچائی کیوں نہیں بتائی مسٹر وے کہتا ہے کہ میں تمہیں سچائی ابھی بتانے سے ڈر رہا تھا کینکہ فیچر میں تم جندہ نہیں ہو میں تمہیں کسی بھی طرح بچانا چاہتا ہوں مجھے ڈر ہے کہ میں تمہیں کھونا دوں اب کال کٹ ہو جاتا ہے فیچر والا مسٹر وے ہی بھی جاؤ کی گریب کے پاس تھا وہاں پر وہ گریب جو تھا وہ گائے پہ جاتا ہے مسٹر وے ہی بھاگا بھاگا ہسپیٹل میں جاتا ہے وہاں وہ دیکھتا ہے کہ جاؤ کوما میں ہے یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش پہ ہوتا ہے بہت زیادہ دکھی پہ ہوتا ہے کسی اس لیے کہ آپ جاؤ اس کے سامنے کم سے کم وہ اسے دیکھ سکتا ہے وہ جندہ ہے لیکن دکھی اس لیے کینکہ وہ ابھی بھی کھوما میں ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ ابھی بھی خطرے میں ہے وہ اب کبھی موم نہیں کر سکتی ہے اب ہم دوہزے چوبیس فارسین میں آ جاتے ہیں یہاں پر مسٹر وے ہی نیس سے بات کرتا ہے ویسے آج مسٹر وے گیا اور چیلین کے فادر کے کمپنی کے بیج کوئی ڈیل ہونے والی تھی تو دونوں میٹنگ میں جا رہے تھے مسٹر وے بہت زیادہ ایکسائٹر تھا وہ سونستا ہے کہ وہ جاؤ کا اپنے سانت پہ اٹھائے گا اور سین اور ننگ سانت میں جائیں گے پریام دیکھتے ہیں جاؤ جو تھی وہ ننگ کے گار میں بیٹھ جاتی ہے اور مسٹر سین مسٹر وے کی گار میں بیٹھ جاتا ہے بچارہ مسٹر وے اداس ہو جاتا ہے وہ آگے جا ہی رہی تھی پر راستے میں کچھ خرابی تھی جس کے کارم پولیس راستہ روک دیتی ہے جیلین نے ان کے کار کے پیچھے تھی مسٹر وے کو کہتا ہے چلو ہم دوسری راستے سے چلتے ہیں اور ہم دونوں کی بیج میٹنگ ہو جائے گی مسٹر وے کہتا ہے کہ تمہارے فادر کہاں پر ہے میں تمہارے فادر کے ساتھ ٹیل کرنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ نہیں جیلین گز سے میں آ جاتی ہے مسٹر وے جیلین کو کہتا ہے تمہارے فادر جب ریڈی ہوں گے کلیا پر سوں تب ہم دونوں کی بیج میٹنگ ہو گی آگے مسٹر وے ایک ہوتیل میں رکھتا ہے جو سین تھا وہ جاؤ کی بہت زیادہ کیر کر رہا تھا اس کو ٹھڑنا لگ جائے تو وہ اس کے لئے گرم گرم سوپ پیلاتا ہے یہ دیکھ کر مسٹر وے بہت زیادہ جالیس تھا وہ اکیلے میں سین کو کہتا ہے کہ تم جادہ جاؤ کی جادہ پاس مت آؤ تمہیں پتا ہے نا کہ میں اسے ڈیٹ کر رہا ہوں میں اسے لائک کرتا ہوں سین کہتا ہے ہاں ہاں مجھے پتا ہے میں پرومیس کرتا ہوں میں تم دونوں کے بیچ میں نہیں آؤں گا افسام ہو چکی تھی ہم جیلین کو دیکھتے ہیں جو مسٹر وے سے اکیلے میں بات کرتی ہے وہ اسے باہر لے کے جاتی ہے لاشٹ بار اپنا پیار مسٹر وے کے سامنے کنفیس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر اس پر بھی تم نے مجھے ایکسیپ نہیں کیا تو میں اپروڈ چلی جاؤں گی اور تمہیں ہمیسہ کے لئے بھول جاؤں گی مسٹر وے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم مجھے بھول جاؤ کیونکہ میں تمہیں لائک نہیں کرتا ہوں میں صرف جاؤں کو لائک کرتا ہوں ادھر ہم جاؤں کو دیکھتے ہیں جس کے اوپر مسٹر وے کے انکل اٹیک کرنے والے تھے پر جو سین تھا وہ جاؤں کو بچا لیتا ہے سین بھی گھائل ہو جگا تھا مسٹر وے اپنے انکل کو بہت برا بھلا بولتا ہے اس کے انکل کو جاؤں کو کہتا ہے کہ تمہیں یاد ہے تمہارے انکل کا لڑکا وہ میں ہی ہوں میں تمہیں بہت زیادہ مس کر رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں سب کچھ اپنے آپ ہی یاد آ جائے گا تم مجھے پہچان لگی لیکن آخر میں مجھے تمہیں سچائی بتانی پڑی میں بچپن کے لئے تمہیں معافی مانگتا ہوں بیسے بچپن میں مسٹر وے نے پرومس کیا تھا کہ وہ جاؤں کے ساتھ ٹوٹتے ہوئے تاروں کو دیکھے گا پر جس دن آسمان میں تاریں ٹوٹ رہے تھیں اس دن ہی مسٹر وے گائے بھجاتا ہے اور اسی دن سے جاؤں بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے مسٹر وے کو ڈھونے لگتی ہے اب پریجن میں جاؤں سے معافی مانگتا ہے جاؤں سے معاف کر دیتی اور کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں وہ موقع پھر سے آئے گا اب جاؤں مسٹر وے کو کس کرتی ہے مسٹر وے بھی جاؤں کو کس کرتا ہے اور دونوں اپنا پیار کنفیس کرتے ہیں اب ہم فیچر وے مسٹر وے کو دیکھتے ہیں جو جاؤں کے ساتھ جو کھومہ میں ہے اس کے ساتھ ٹائم سپنڈ کر رہا ہے تب ہی اس سے لنک کا کول آتا ہے لنک کہتی ہے مسٹر وے اس کا پتہ چل گیا ہے جس نے جاؤں کا ایکسیڈنٹ کیا تھا جس کے قارن جاؤں کھومہ میں ہے وہ سین ہی تھا جس نے اس کا ایکسیڈنٹ کیا تھا مسٹر وے کہتا ہے میں سین کو چھوڑوں گا نہیں اسے سبق سکھا کے رہوں گا اب ہم پریجنٹ میں آ جاتے ہیں 2024 میں نیکسٹ ہو چکا تھا مسٹر وے اور جاؤں ساتھ میں تھے بہت خوشتے انہیں خوشتے دیکھ کر سین بہت ہی غصے میں آ چکا تھا لنک پوچھتی ہے آخر تم دونوں میں کیا ہوا وہ کہتا ہے جو تم نے سوچا تھا وہ ہی ہوا ہم دونوں اب اوفیسیل ریلیسنسیف میں آ چکے ہیں اب مسٹر وے اور جاؤں ساتھ میں آفیس جانے لگتے ہیں مسٹر وے ابھی بھی اپنے فادر سے غصے میں تھا جاؤں کہتی ہے تم اپنے فادر سے غصے میں کیوں ہو مسٹر وے کہتا ہے کیونکہ انہوں نے کبھی مجھ پر دھیان نہیں دیا کبھی مجھے بردے بیس نہیں کیا جاؤں کہتی ہے یہ جھوٹ ہے تمہیں پتا ہے بچپن میں تمہارے فادر اور میں ساتھ میں نیڈلز کھاتے تھے انہوں نے مجھے سارا کچھ بتایا تھا کہ وہ تمہارے بارے میں کیسا فیل کرتے ہیں وہ تمسے معافی مانگنا چاہتے تھے بہت زیادہ دکھی تھی وہ کہتے تھے میں بیسے کیسے معافی مانگوں اپنے کام کے کاروں اس کے ساتھ ٹائم سپیننگ کر پاتا ہوں وہ مجھ سے بستہ رہتا ہے تب میں نے تمہارے فادر کو سجیس کیا تھا کہ وہ جا کر تمہیں بردے ویس کرے تمہارے لئے گفت دیں اور انہوں نے مجھے پرومیس بھی کیا تھا کہ وہ اس سام کو تمہیں بردے گفت دیں گے تمہیں بیس کریں گے مشٹر وی اب کہتا ہے اور اسی دن اور اسی دن وہ گائب ہو گئے اور انہوں نے اپنا پرومیس توڑا نہیں تھا اس کا مطلب میں ہمیں گلس سمجھ رہا تھا آگے ہم دیکھتے ہیں جاو پارکنگ ایریا میں تھی فیچر سے کال آتا ہے مشٹر وی اسے سارا کچھ بتا دیتا ہے کہ اسے سین سے بچ کر رہنا ہے وہ اسے کبھی بھی مار سکتا ہے اور ابھی بھی اسے پارکنگ ایریا سے دور جانا ہے کال کر جاتا ہے وہیں پر ہم دیکھتے ہیں سین پارکنگ ایریا میں ہی تھا وہ کار کون کرتا ہے وہ جاو کے اوپر چلانے ہی والا تھا تب ہی وہاں پر مشٹر وی آ جاتا ہے اور جاو کو کھیچ لیتا ہے سین بہت ہی غصے میں تھا جاو پچھ جاتی ہے مشٹر وی جاو سے پوچھتا ہے کس سے بات کر رہی ہو کیا یہ فیچر والا کال تھا جاو کہتی تمہیں کیسے بتا مشٹر وی کہتا ہے کیونکہ میرے فادر نے اس فون کو بنایا تھا تمہیں یہ فون کیسے ملا جاو سے سارا کچھ بتا دیتی ہے کہ تمہارے فادر نہیں یہ فون مجھے دیا تھا اور میں فیچر والے مشٹر وی سے بات کر رہی تھی اس نے مجھے کہا کہ مجھے سین سے بچ کر رہنا ہے وہ ہی مجھے مارنے والا ہے آگے ہم جاو کو دیکھتے ہیں جو آفیس میں تھی اور سین اسے ملنے آتا ہے سین اسے لنجھ کے لئے پوچھتا ہے کیا وہ باہر اس کے ساتھ چلے گی جاو منع کر دیتی ہے کہتی میرے پاس ٹائم نہیں ہے سین کہتی ہے تم مجھے آوائٹ کیوں کر رہی ہو جاو کہتی ہے کیونکہ میرے پاس سچ میں ٹائم نہیں ہے اب تمہیں ریلیسنسپ میں بھی ہوں اب جو سین تھا وہ اپنا پیار جاو کو کنفیس کر دیتا ہے کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا نا کہ میں ایک گال کو لائک کرتا ہوں جسے میں کنفیس کرنے سے ڈرتا ہوں لیکن آج میں اسے کنفیس کر دیتا ہوں میں تمہیں لائک کرتا ہوں بہت پہلے سے لیکن میں ڈر رہا تھا کیونکہ تم میسٹر وی کو لائک کرتی تھی جاو کہتی ہے کہ اب تم مجھے بھول جاؤ کیونکہ میں میسٹر وی کو لائک کرتی ہوں اب سین وہاں سے چلا جاتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں جو میسٹر وی اس کو تو پتا ہے سین جاؤ کو مارنا چاہتا ہے اور وہ سائد وہ فیچر والے فون کو بھی چھیننا چاہتا ہے اب وہ آفیس میں ننگ اور اپنی کئی ٹیم کے میمبرز کو اور سین کو بھی ساتھ میں بٹھاتا اور کہتا ہے کہ میرے فادر نے ایک فون بنایا تھا جو فیچر والے فون تھا اسے ہم فیچر والے انسان سے اور پاسٹ کے انسان سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں لیکن مجھے اس فون کو ڈھوننا ہے اور وہ فون ہمارے آفیس میں ہی ہے کہیں پر اب وہ نیٹوک ایریہ سے کئی بات کنیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں فون کو ڈھونتے ہیں لیکن لوکیسن جو تھا آفیس کے ایک ہی سائیڈ تھا جہاں پر جاؤ تھی جو سین تھا وہ جاؤ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے پاس یہ ہے نا وہ فون جاؤ گھبراتے ہوئے وہ فون کو لے کر ٹوالٹ میں جاتی ہے اور وہاں پر چھپا دیتی ہے جاؤ کے جاتے ہی سین وہاں پر جاتا ہے اور فون کو اٹھا لیتا ہے ہم مسٹر وے کو دیکھتے ہیں جو سمائل کر رہا تھا سائیڈ وہ کوئی پلاننگ کر رہا تھا اب سین اس فون کو فٹا فٹ جلین کے فادر کے پاس لے کے جاتا ہے ادھر جاؤ اور مسٹر وے ساتھ میں باتیں کرتے ہیں جاؤ گے تمہیں کیا لگتا ہے سین کس کے لئے کام کر رہا ہے مسٹر وے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے یہ جلین کے فادر ہی ہے وہ اس کے پاس جائے گا وہ فونوں سے دے گا کیونکہ جلین کے فادر بہت ہی عجیب ہیں اتنے دنوں تک کمپنی میں کئی خرابیاں چل رہی تھی تب تک وہ میری ہیلپ نہیں کر رہے تھے لیکن جیسی میں نے اپنے فادر کے پروجیکٹ کو کھولا جلین کے فادر فٹا فٹا گئے انویسٹمنٹ کے لئے بہت ہی عجیب ہیں وہ مجھے ڈر ہے کہ ساید میرے فادر کو انہیں ہی مارا ہوگا ادھر جلین کے فادر کو دیکھتے ہیں جو فیچر والا فون کو دے کر بہت خوص ہوتے ہیں اور سین کو بہت ساباسی دیتے ہیں پر وہ جو فیچر والا فون تھا انہیں چلانا نہیں آتا تھا وہ کہتے ہیں ہمیں کسی بھی طرح ہے میسٹر وے کو پکڑنا ہے اور اس سے پوچھنا ہے کہ یہ فون کیسے چال ہوگا فلیس بگ میں ہم دیکھتے ہیں 2011 میں جب میسٹر وے کے فادر جندہ تھے انہوں نے وہ فون ریڈی کر لیا تھا وہ جیلین کے فادر کے ساتھ اس پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے جیلین کے فادر یہ بہت زیادہ ایکسائٹر ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اس فون سے کال کر کے اپنے پاسٹو والے انسان کو بہت کچھ بتاؤں گا بہت امیر ہو جاؤں گا بہت کچھ چینج کر دوں گا پر میسٹر وے کے فادر اس کے خلاف تھے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کچھ بھی آسانی کرنا ہے کیونکہ اگر ہم ایک سکن بھی چینج کرتے ہیں تو جس سنیاں میں بہت کچھ چینج ہوگا کچھ خرابیہ بھی ہو سکتی ہے کچھ اچھا بھی ہو سکتا ہے ابھی میسٹر وے کے فادر کو کوئی کام آجاتا ہے وہ دو منٹ کے لئے باہر جاتے ہیں اسی فیچر والے فون پر دوہجار بارہ سے جاؤ کا کال آتا ہے جاؤ میسٹر وے کے فادر کو کہتے ہیں کہ انکل آپ کیسے ہیں کیا آپ نے میسٹر وے سے بات کیا کیا اب وہ کیسا ہے کیا ابھی بھی وہ آپ سے گصہ ہے جیلین کے فادر یہ سن کر بہت جیدہ احران تھا وہ اب اس فون کو حاصل کرنا چاہتا تھا کچھ دیر میں وہاں پر میسٹر وے کے فادر آتے ہیں وہ فون کو لے کے جانے لگتے ہیں جیلین کے فادر میسٹر وے کے فادر کو گھیر لیتے ہیں اور ان سے فائٹ کرنے لگتے ہیں ادھر ہم جاؤ اور میسٹر وے کو دیکھتے ہیں سانت میں ننگ بھی تھی جاؤ میسٹر وے سے کہتی ہے اگر وہ فیچر والے فون کو حاصل کرنا چاہتے تھے تو وہ مجھے کیوں مانا چاہتے ہیں آخر میں اس میں کنک کیسے ہوں میسٹر وے کہتا ہے کیونکہ وہ فون تمہیں میرے فادر نے دیا تھا اور بچپن سے وہ تمہارے سانت تھا اور وہ اسی لئے بار بار تم پر حملہ کروارہی تھی وہ دیکھنا چاہتے تھے کیا اگر ہمیں فیچر کا پتہ ہے تو ہم پریجنٹ کو بھی چینج کر سکتے ہیں اسی لئے بار بار تمہیں مارنے کی کوسس کر رہے تھے وہ ابھی بھی کریں گے کیونکہ وہ فون انہیں چلانا نہیں آتا ہے لیکن جیسے انہیں وہ فون چلانا آ جائے گا وہ اپنی لائف کو چینج کرنے کی کوسس کریں گے وہ خود کو چینج کر سکتے ہیں جو غلط بھی ہو سکتا ہے اب آگے کیا ہوگا نیکس پارٹ میں دیکھیں گے